اسلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر خلود عمران ارکے گلاب گلیسرین اور لیمون جلد کے لیے بہت مفید ہیں کیسے یہاں پر میں آج اس ٹاپک پہ بات کروں گی کیونکہ جو گلیسرین ہے وہ انٹی ایجنگ ہے یعنی کہ یہ جو چہرے پہ پڑھنے والی جھوریاں ہیں اس سے بھی گلیسرین محفوظ رکھتی ہے اس کے علاوہ ایزا موسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ سردیوں میں جلد بہت زیادہ خوشک ہو جاتی ہے اور پھٹی پھٹی لگتی ہے اس میں گلیسرین کا بہت اچھا رول ہے ڈارک سپورٹس کو یہ کم کرتی ہے ایون کے جو آئیز کے نیچے ڈارک سرکلز ہیں ہلکے آنکھوں کے نیچے اس کو بھی یہ بہتر کرتی ہے اس کے علاوہ یہ وونڈ ہیلنگ میں بہت زیادہ بینیفیشل ہے یعنی کہ سکن میں اگر کہیں بھی کوئی کریک ہے تو اس کے لیے یہ بہت بیٹر ہے اور ہماری جلد کو پروٹیکٹ کرتی ہے اگر ہم بات کریں ارکے گلاب کی روز وارٹر کی تو جو ارکے گلاب ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہے یعنی کہ انفیکشن سے بچاتا ہے جلد میں کہیں بھی انفیکشن ہو تو ارکے گلاب بہت بینیفیشل ہے اس کے علاوہ یہ سکن کو موسٹرائز رکھتا ہے اور جو ڈارک سپورٹس ہیں ان کو کم کرتا ہے اور یہ وونڈ ہیلنگ میں کیونکہ یہ انٹی بیکٹیریل ہے اگر کہیں پہ برن یا کوئی اور زخم ہے تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جیسا کہ اگر ہم سکن کی بات کریں تو یہ ایز ای موسٹرائزر ایز ای کلنزر بہت زیادہ افیکٹیو ہے اب اگر ہم بات کریں لیمون کی یہ رچ ہے وائٹمن سی میں وائٹمن سی سکن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے ایون کے جو یہ ڈارک سرکلز ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے ایون کے وہ فیمیل جن کے ایلبو یا نیز پہ بلیک جو ان کے نشانات ہوتے ہیں اس کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے انڈر آرمز کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہے وائٹمن سی بوسٹ کرتی ہے کالجن کو سکن کی لاسٹی سٹی کو امپروف کرتی ہے انٹی ایجنگ ہے سکن کی رنکل جھوریوں کو بھی بہتر کرتی ہے اور ٹریٹمنٹ آف ایکنی کے لیے بہت اچھی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک باول میں آپ ایک ٹی سپون ایک چمچ ارکے گلاب ایک چمچ گلیسرین اور ایک لیموس میں نچھوڑ لیں اور اس کو آپ کوٹن پہ اپلائے کر کے اپنے فیس پہ بہت سانی آپ ٹیپ کر کے چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کے کسی بھی اچھے فیس واش سے آپ اپنا فیس کو واش کر لیں اس کا جو بیس ٹائم ہے وہ بیڈ ٹائم ہے کیونکہ ڈے ٹائم میں اگر ہم یہ لگا کے سن لائٹ کے نیچے جاتے ہیں تو سکن پہ یہ برننگ بھی کاؤز کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے جتنا کے نائٹ ٹائم میں اس لیے جیسے کہ سردیوں میں اور ایون کے گرمیوں میں بھی اگر آپ نائٹ ٹائم پہ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ سکن کو بہت زیادہ گلو کرتا ہے موسٹرائز کرتا ہے سکن کو فریش رکھتا ہے ایکنی سے بچاتا ہے ڈارک سپوٹ سے بچاتا ہے اور یہ سکن کو بہت خوبصورت اور گلوئنگ رکھتا ہے تو اگر آپ اس کا مکسچر یوز کریں گے یہ سیپریٹ بھی لوگ یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ مکسچر یوز کریں گے تو اس کا افیکٹ بہت زیادہ اچھا ہے اس مکسچر کا تو ایون کے اگر آپ اس کو بنا لیں کافی اماؤنٹ میں تو یہ آپ فریج میں بھی سیف کر سکتے ہیں 3 to 6 month ایزلی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے بہت چیپ ہے سستہ ہے اور ایزی ٹو میک ہے اور ایزلی اویلیبل ہے آپ کو کسی بھی جو ہے سٹور سے باس آنے یہ آپ کو تمام چیزیں مل سکتی ہیں تاکہ آپ ایک بیوٹیفول اور ہیلڈی لائف گزار سکیں سٹے سیف سٹے ہیلڈی تھانکیو سو مچ اللہ حافظ